پیٹرول کی قیمتیں کیا بڑھیں بائیکیا سرویس دینے والوں کی مشکلات اور بڑھیں بائیکیا رائیڈرز پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں کہتے ہیں سواری نہیں مل رہی جو سواری ملتی ہے وہ بڑھا ہوا قرائے دینے کو تیار نہیں مزید بتا رہی ہیں ہماری رمائندہ زاہدہ راو جی زاہدہ جی بالکل مہنگائی تو پہلے ہی بہت تھی لیکن مہنگائی پر ایک اور بم گرا دیا گیا ہے رات کے دھیرے میں پھر ایک بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دی گیا چھبیس رپے فی لیٹر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے دوسری مہنگائی تو ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے جیسے بائیکیا سرویس والے لوگ ہیں اور زانہ کی بنیاد پر پیٹرول ڈلواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ فی لیٹر اتنا مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول کیا کہیں پیٹرول تو مہنگا ہو گیا لیکن یہ ہمارے لئے تو بہت مشکل ہے کیونکہ سواری پیسے نہیں دے رہا ہے اگر سوائی کے بولا جہاں کھا ہیتنا ہوتا ہے وہ بولتا جہاں رہیتنا ہے تو اس وجہ سے جو انا ہم لوگوں کے لئے تو کام بہت کمزور ہو گیا انڈرائیو کے میں کوئی بینفیٹ نہیں دے رہی انہوں نے آپ کو یہ حکومت بینفیٹ دے رہی ہے تو اتنے کم ریٹ دے رہی ہیں اس کا صرف سواری کو فائدہ ہو رہا ہے انڈرائیو کا تو ہمیں رائیڈر کو فقط نقصان ہو رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا خرچے ہی نہیں پورے ہوتے بلکل بہت مشکل آدار چل رہے ہیں ہمارے حکومت کو چاہیے کہ ہمیں کچھ حالیات دیں الٹا ہوا ہمیں لوٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ہم سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ماں باپ تو اتنا ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اپنے ایکسپنسز کے لیے ہم خود نکلے ہوئے گروں سے باہر تو میں حکومت سے صرف یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم کچھ نہیں دے سکتے تو تھوڑا بہت ہمیں اتنا بینفیٹ دیں کہ ہم سروائیو کر سکیں اس مولگ میں جی بالکل آپ نے آخر میں جو گفتگو سنی ہے ایک سٹوڈنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بائیکیا سرویس بھی دیتا ہوں کہ میرے والدین اتنا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے میں اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بائیکیا سرویس لاتا ہوں لیکن پیٹرول مہنگا ہونے کے باعث آج صبح سے ہمیں کوئی سواری نہیں ملی تمام رائیڈرز والوں کا یہ کہنا ہے کمپنی بھی ہمیں کوئی بینفیٹ نہیں دیتی کمپنی کے بعد پھر حکومت ہماری رہی سے ہی قصر پوری کر دیتی ہے تو غریب عوام کا جینا بہت مشکل ہو گیا دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا کہ صبح سے شام تک ہم مارے مارے بائیک لے کے پھرتے ہیں کبھی ادھر روڈ کے کبھی ادھر لیکن سواری نہیں ملتی اور سواری اگر مل رہی ہے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد وہ اتنا قرائے نہیں دے رہی